سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کشمیر آن لائن ریڈیو 97.7 ایف ایم اور کنس دنبر کی روزانہ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے میں ہوں تاثیر افضل اور آپ سن رہے ہیں کشمیر کا نمبر ون آن لائن ریڈیو کشمیر آن لائن ریڈیو 97.7 ایف ایم سنیے تازہ ترین حالات واقعات اور عوامی شکایت پر مبنی نیوز بلٹن کنس دنبر انیس اپریل کے کنس دنبر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے پیش آج دنبر کی خاص خبریں سابق وزیرالہ اور پی ڈی پی کی صدر محبوب مبتی نے مرکزی سرکار کی جانب سے آر پار تجارت کو غیر مہینہ عرصہ کے لیے موطل کیے جانے کے اخدام کو تانہ آمیز اور بدقسمتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی نے اٹل بہاری واج پائی کے ہر اچھے اور مضبط قدم کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے سینئر مضامتی قائد میر وائز عمر فاروق نے بھی لائن آف کنٹرول کے آر پار گزشتہ دس برسوں سے چل رہی تجارت کو موطل کیے جانب پر مایوسی کا اظہار کیا مرکزی سرکار کے جانب سے آر پار تجارت کو غیر مہینہ عرصہ کے لیے موطل کیے جانے کے فصلے نے اس تجارت سے وابستہ تاجران کو پریشان کر دیا کیونکہ اس تجارت کے لیے انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا سامان خرید آئے جبکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اوڑی کے راستے چجارت بند یا موطل رہنے کے باعث لاکھوں کا مال گاڑیوں میں سڑ رہا ہے سابق وزیر اور پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ عبدالحق خان کو شمالی کشمیر میں پارلیمان اندخابات کے فوراں بعد سرکاری سیکیورٹی پھر سے فرام کی گئی جبکہ پہلے مرحلے میں موصوب کی سرکاری سیکیورٹی ہٹا لی گئی تھی سیرینگر جمہور شارہ مسلسل دوسرے روز مکمل بند رہنے کے نتیجے میں مسافروں اور ڈرائیوروں کو تکلیف دے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا زوران پولیس نے شارہ پر گزشتہ صبح سے صرف درماندہ گاڑیوں کو کشمیر وادی کی طرف جانے کی اجازت دی ہے ایدر رات بر درماندہ رہنے والے مسافروں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں درماندہ لوگ تارے گنتے رہے وادی کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے پیش نظر مشترکہ مظامتی قیادت کی کال پر مکمل ہرطال کے بعد روزمرہ کے حالات تینوں ازلا میں بحال ہوئے جس دوران سرینگر بڑھگام اور گاندربل ازلا میں صبح سویرے سے ہی بینک سرکاری و غیر سرکاری دفاتر کے علاوہ بازاروں میں رونک دوبارہ لوٹ آئی نیشنل کانفرنس ہی جمع کشمیر کی واحد ایسی عوامی نمائندہ جماعت ہے جو ریاست کی خصوصی پوزیشن دفعہ تین سو ستھر پینتیس اے اور مذہبی ہم آہنگی کی مشل کو فیروزہ رکھ سکتی ہے اور ریاستی مفادات کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتی ہے ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے لیڈر نامزد امیدوار جسٹس ریٹائیڈ حسنن مسعودی نے انتناگ میں مختلف عوامی اجتماعات اور پارٹی کارکنوں کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کے ریاستی صدر اور لوگصبہ پالیمانی نشست انتناک کے امیدوار غلام عمد میر نے پیپلز ڈیمیوکریٹک پارٹی پر وار کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی والوں کو جنوبی کشمیر اپنے کرتوتوں کا سبق سکھائیں گے انہوں نے کہا کہ مذکورہ پارٹی نے اقتدار کے لیے جو کیا لوگ اچھی طرح سے باخبر ہیں آپ سن رہے ہیں کہ اینس دن بر ان خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے لاغ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.kanskashmere.com اس کے علاوہ کشمیر نیو سروس کا مہانہ انگریزی میکزین دی کشمیر میکزین لینا نہ بھولیے لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کے جانب وکر پورا میں لوگوں نے مقام بجلی کی جانب سے بجلی فیس کے اضافے کے خلاف زوردار اعتجاج کر کے زوردار نرے بازی کی ہے اس دوران سارفین نے فیس میں کمی کے ساتھ ساتھ بجلی سپلے میں معقولیت لانے کا مطالبہ کیا زلہ بڑگام کے چاڑورہ میں گندگی کے دیر جمع ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں علاقے میں ہر طرف افونت فیلنے کے نتیجے میں لوگوں کو چلنے فرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اس دوران مقامی لوگوں نے علاقے میں فوری طور اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کوئی بیماری فوٹ نہ پڑے کانگریس اور بات یہ جنتہ پارٹی کے کئی لیڈران پی ڈی پی میں شامل ہوئے اس دوران دونوں پارٹیوں کی لیڈران کو پارٹی صدر محبوب و مفتی نے گرم جوشی سے استقبال کر کے ان کی شمولیت کو پارٹی کی مضبوطی اور ریاستی عوام کے حقوق کی تحفظ کے لیے اہم قرار دیا کینس نمائندے بٹ شمیم کے مطابق پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گینی لون نے آج مرہم مشتاقہ مدمیر جو حالی میں پیپلز کانفرنس کی ریلی کے دوران شدید زخمی ہونے کے بعد فوت ہوئے تھے کہ گر جا کر لوہکین کے ساتھ تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اس موقع پر سجاد گینی لون نے مرہم کے والد کو دو لاخ روپے بزرے اکاؤنٹ امداد کیے اور لوہکین کو یقین دلائے کہ پیپلز کانفرنس ہر ماہ اس کمبے کی کفالت کرے گی اس کے ساتھ مدیر علا محمد اسلم بٹ آن لائن ایڈیٹر وسیم رمضان اور کنس دنبر کے پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر کشمیر آن لائن ریڈیو سنتے رہیے مست رہیے نئی دھڑکنیں نئی منزلیں اور نئی سماتیں